آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا ٹیکس وصولیوں کا حدف نو ہزار دو سو عرب روپے مقرر کرنے کا فیصلہ پیٹرولیوں مسنوات پر لیوی بڑھے گی لگشری اشیاء اور مہنگی ہوں گی قومی اسمبلی کا اجلاس سپہر چار بجے ہوگا وزیر خزانہ سینیٹر اصحاق دار بجٹ پیش کریں گے پاکستانیوں کی فیقس آمدنی گر گئی بڑی سنتیں تباہی کے دہانے پر آگئیں معاشی ترقی کی شرح صفر آشاریہ دونوں فیصد رہی مجموعی کرز پانسو بانوے خرب تک جا پہنچا اقتصادی سروے نے تباہال میشت کی داستان بتا دی مزیر خزانہ ساگڈار نے اقتصادی سروے جاری کیا پاکستان کے خطر ناک ترین دشمن کی افغانستان میں پرسرار ہلاکت نامور دہشتگرد سناولہ غفاری عرف شہاب المہاجر افغانستان کے شہر کنر میں جہنم واصل ہوا اقوام متحدہ امریکہ اور یورپی یونین نے اس کو عالمی دہشتگرد قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس کے سر پر دس ملین ڈالر کی انامی رقم بھی رکھی ہوئی تھی جنہ ہاؤس جلاو گھراو میں ملوث ایک اور شرپسند کی شناکت شرپسند ارزم جنید لاہور کا رہائشی اور پی ٹی آئی لاہور کا متحرے کارکن ہے شرپسند نے لوگوں کو اکسایا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں شرپسند کا کہنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد حسان یاسی اور اجاز چودری ہمیں حملہ کرنے کے لیے جنہ ہاؤس لے کر گئے سانحہ نو مئی کو ایک ماہ مکمل شہدہ کے والدین کا پیغام کہا یوم سیاہ سے اب تک گزرنے والا ایک مہینہ شہدہ کے گھرانے پر کہر بن کر ٹوٹا شہدہ کے والدین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ جنہوں نے بھی یہ گھرانا کام کیا ہے ان کو ضرور سزا ملنے چاہیے اور پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار کیے گئے تیسے ٹائپ الفا جہاز پی این ایس شاہ جہاں کی کراچی آمد ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پی این ایس شاہ جہاں کی شمولیہ سے ملکی سمندری حدود اور مفادات کا دفاع مزید مضبوط ہوگا موسیقی